بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم یا خاتم النبین اسلام علیکم لیسن نوبر سیونٹین is here that is reading close for comprehension so far the main reading activity that you have had practiced and has been the usual reading comprehension کہ ہم نے جتنی reading practice پہلے کی ہے وہ usual کی تھی یعنی کہ عام معمول کی تھی it required you to concentrate only on certain sections of reading passage وہ آپ سے یہ demand کرتی تھی جو ہم پہلے reading practice کر کے ہیں کہ آپ certain section پہ کچھ مخصوص حصوں پہ صرف concentrate کریں صرف ان کو consider کریں اس lesson میں you will be introduced to another procedure for developing reading comprehension known as the clause procedure reading comprehension کا ایک نیا procedure ایک نیا طریقہ اس lesson میں ہم discuss کریں گے اس کو کہتے ہیں clause procedure clause clause procedure what is the clause procedure اب اس کی definition دیکھیں clause procedure کی a passage is selected from which words are deleted at regular intervals you the reader have to fill in the missing words to fill the deletion the learner concentrates on wider proportion of the text یعنی کہ آپ کو ایک text دیا گیا اس میں سے کچھ حصہ کچھ regular words وہ delete کر دے گیا ہیں جان بوجھ کے تو آپ کو کیا کرنا ہے reader کو ان missing words کو ان deleted words کو fill کرنا ہے اب ان کو fill کرنے کے لئے یہ آپ وہ کہنا ہے wider perspective پہ سوچیں گے آپ جو concentrate کریں گے آپ کا part of consideration جو ہوگا وہ wider perspective ہوگا as compared to previous one ٹھیک ہے یہ wider proportion of the text آپ consider کریں گے یہ example آپ اس کی sorry definition آپ نے ریمیبر کر لے نہیں ہے close procedure کی اب deleted words usually comprise grammatical and lexical words and it is the student's choice of words to fill in the gaps that reveals his understanding of the passage as well as gap of the language وہ کہتا ہے کہ جو words two types کے ہوتے ہیں ایک تو grammatical اور ایک lexical words grammatical words تو یہ ہوگئے نا جیسے has have head was word grammatical words مطلب تنسی سے related ان کو skip کر دیا یا یا lexical words lexical words میں آجاتے ہیں objects آجاتے ہیں actions آجاتے ہیں qualities آجاتے ہیں جیسے ہم کسی کی excellence کے بارے میں بات کریں تو excellent ہونا اس کا equality lexical words میں آجاتے جنرلی ٹھیک ہے اب یہ two types کے deleted words ہیں تو student کے انڈرسٹینڈنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیسے اس language کو grasp کرے گا اور کیسے ان کو fill out کرے گا the close has several points in favor close reading close comprehension procedure پر تو رہے ہیں skills to complete the task کیونکہ آپ نے اپنا کام ختم کرنا ہوتا ہے task complete کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ missing word کو fill out کرنا ہے تو اس کے لئے آپ ریڈنگ ریڈر ہے اس کی skills وہ انہینس ہو جاتی ہیں اس کی سکل range وائد ہو جاتی ہے اوپر پڑھا نا کہ وہ وائد سوچ کو زیادہ انہینس کرتا آپ کی thinking کو کیونکہ یہ سمینٹنگ فیلد اور area related concepts کہ آپ وائد لیول پر سوچ آپ دیکھیں ہو سکتا کہ ایک ہی close آپ کو دیا گیا پیرا گراف تو ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس نے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے پرفارم کیا مطلب کچھ میں ہو فیلنگ ڈیپ بینک میں اس میں کچھ بھی لفظ آسکتا لیکن ہو وہ ٹھیک مطلب گرامیٹیکلی اور دوسرے اس کے کانٹیکس میں وہ ٹھیک ہو تو وہ آپ کا ٹھیک ہو گا اب کوئی ویڈ کرنے کے لیے میننگ کو اخص کرنے کے لیے جو سنٹنس آپ کو دیا گیا جتنا کونٹیکس دیا گیا اس کے میننگ سے بیونڈ جا کے سوچیں وائیڈر لیول پہ سوچیں ان سکیننگ تو ریکیپ آن وچ ہیز بین ریڈ ان سکیننگ فار ان سپیسیفی انفرمیشن ان آرڈر ٹو پریڈکٹ سکیننگ میں آپ یہ ریکیپ کریں کہ کیا پڑھا گیا ہے اور سکیننگ میں آپ کریں ان سپیسیفی انفرمیشن ان آرڈر ٹو پریڈکٹ کیونکہ سکیننگ میں آپ سکین کرنا ہوتا پریڈکشن کرنی ہوتی ہے ایک آپ کہہ لیں کہ آپ آئیڈیا کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں آپ کی ان سپیسیفی ان فرمیشن جو آپ اس پہ بھی کنسنٹریٹ کریں گے اس پہ بھی گھور کریں گے نیکس تا کلوز اس ایسنشلی 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 مینٹل ٹاسک کیا آپ کے مائیڈ کا بٹاس آپ کی تنکنگ سے ریلیٹ کرتے زائر آپ دیلیٹی ورڈ کو اپنے خود سے سوچ نا آپ دیفرن ورڈ پوٹ کر کے چیک اوٹ کریں گے وچ ریکوائز کمپلیشن آف میننگ بیس آن انڈسٹین اینڈ ریزن کیا آپ میننگ بیس ریکوائی کرتا کہ آپ ایسا ٹیکس کری کریں آپ دیلیٹی ورڈ کی جگہ ایسا ورڈ پوٹ کریں جو آپ کے ٹیکس کو ایک میننگ دے یعنی کہ میننگ بیس انڈسٹین آپ سے ریکوائی کرتا ہے تنک ریدر ایکٹیف انٹریکشن ویدہ ٹیکس تنک پریڈک دیلیٹی ورڈ میکنگ آف تنک گیس گیس گیم ایک بار آپ بیس ٹیکنک کو سیٹھ جائیں تو آپ کو مزا آئے گا کیونکہ آپ گیس گیم کھیل جس میں آپ گیس کر رہے ہیں یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ ایسے نوٹ ویل گیس بٹ انفارم گیس ایسے گیس نہیں کہ بے تکے لگاتے جائیں ہے یہ آپ نوٹس کر چ سیٹھ سیٹھ کو یاد رکھیں پہلے تو آپ کونٹیکst کو ڈسکس کریں گے یعنی کہ اس میں کس چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے پیسیج پیسیج اب جو میسنگ ورڈ اس میں ان کے علاوہ ہی پیسیج ہوگا نا آپ کونٹیکس کو ایک بار کنسٹریٹ کر لیا ایچ گیپ سٹینڈ فر جسٹ ون ورڈ ڈیٹ ایز میسنگ اب یہ بھی بات جا دکھنی ہے ہر گیپ میں ایک ہی لفظ آنا ہے یہ نہ ہوگا آپ ایک سے زیادہ لگا دیں دو باتیں ہوں گئی ایکسپلین وائے سیٹن ورڈ آر اپروپریئیٹ اب آپ نے میسنگ ورڈ پوٹ بھی کرنا ہے اور بتانا بھی ہے کہ یہ جو میں نے ورڈ پوٹ کیا یہ اپروپریئیٹ کیوں ہے یہی ورڈ کیوں ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ایکسپلین کرنا ہے اوڈ کن اونلی بھی سیپٹیڈ if it fits in the context without changing the meaning of the passage ورڈ وہ کہہ رہا ہے تب ہی فیٹ ہوگا اگر وہ کونٹیکس میں اس طرح ہوگا کہ اس کے میننگ کو اس کے کونٹیکس کی جو اصل فارم ہے اس کو چینج نہیں کرے گا یہ ساری باتیں آپ نے مائنڈ میں رکھ لی اب ہم ایکسرسائز ون کے طرف موو کرتے ہیں اگوڈ ایڈوکیشنل اگوڈ ایڈوکیشنل اگوڈ ایڈوکیشن شوڈ امانگ ادھر ٹھنگز وہ کہتا ہے ایک اچھی ایڈوکیشن ہونی چاہیے امانگ ادھر ٹھنگ دوسری چیزوں کے درمیان ٹرین یو ٹو ٹھنگ فور یورسیلف جو آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کے لئے ٹرین کرے اس کے قابل بنائے اگزامینیشن سسٹم کچھ کرے نہ کرے اس کو یہ ضرور کرنا چاہیے کیا سیکھا ہے یعنی کیا سیکھا جا چکا ہے یہ اگزامینیشن سسٹم کو وہ یہی کرتا ہے اگزامینیشن سسٹم کیا سیکھا جا چکا ہے ایس پیس ایس سٹرکٹ سوری ایس نا یہ ون ہے وچ ہےیس ٹو بی لرنٹ سپیس ٹرکٹلی لیڈ ڈاؤن بائی سپیس سلیبس اندہ سٹوڈنٹ اب دیکھیں یہ گریمیٹیکل ہیں آپ کے یہ جو کلوز ہیں ہم پڑھنے یہ گریمیٹیکل ہیں وچ ہےیس ٹو بی لرنٹ ایس ٹرکٹلی لیڈ ڈاؤن بائی اب دیکھیں ہیس ٹو بی لرنٹ اب ہیس سنگولر ہے تو ہم یہاں اس پوٹ کریں گے سبجیکٹ سے کیونکہ یہ آپ کا دوسرا انٹراغیٹیف سینٹنس ہے what has to be learned ادھر آئے گا is citrically let down by second space سلیبس جو بھی پڑھا گیا وہ آپ کو سلیبس سے بتایا جانا چاہیے یعنی کہ وہ آپ کو citrically سلیبس سے پڑھایا گیا ہے what has to be learned is citrically let down by سلیبس اب یہ گرامیٹی کل نہیں ہے اب دیکھیں آپ کو گرامر ریہان لگا اور ویسے بھی بائے کے بعد گرامیٹی کل نہیں کیونکہ بائے کے بعد تو ہم ایڈیشنل آبجکٹ یوز کرتے ہیں جو آپ کا گرامیٹیکل چیزیں ہیں مطلب has, have یا آئین جی یا ایسی ساری چیزیں form of word وہ بائے سے پہلے یوز ہو جاتی ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنے ہیں اب بائے کے بعد کیونکہ سیکنڈ کلوز ہمیں دیا گیا ہے تو ہم یہاں لگائیں گے what has to be learned is citrically let down by در سلیبس ٹھیک ہے دا پٹ کر کے ہمیں سینٹنس کو کمپلیٹ کریں گے وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی پڑھا گیا وہ citrically آپ کو سلیبس سے پڑھایا جاتا ہے میں آپ کو میننگ بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کونٹیکس کو پہ بھی کنسنٹریٹ کریں ساتھ ساتھ so the students اس لیے کیا ہوتا ہے students جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں space only what is prescribed اس لیے students صرف وہ آپ اس میں کہہ لیں یاد کرتے ہیں students learns only what is prescribed student ہے تو learns اس لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا citrically ایک سلیبس دیا گیا اس لیے سٹوڈنٹ سے وہ ہی یاد کرتے ہیں جو ان کو پڑھایا گیا ہے جو ان کو دیا گیا ہے وہ ہی یاد کرتے ہیں examination نمبر فور آپ کا space ادھر examination not motive a student examinations کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے examination do not examinations ہے نا s ہے تو آپ نے do لگانا ہے do not motive a student examination اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ student space read widely تو یہ والی space ہماری آئے گی lexectical جو اوپر grammatical ہو گئی ہے lexectical اس میں پرپوزیشن ایڈٹ کریں گے to examination do not motive a student to read widely they his they dash his reading اب یہ جو 6 ور space ہے اس میں ہم use کریں گے کہ they strict his reading انہوں کو اپنی reading activity strict کر لیں prohibit کر لیں یا limit بھی use کا سکتے ہیں they limit his reading ان کو کیا ہوتا ہے examination student کا focus کر دیتے ہیں ایک چیز پہ prescribes دیا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے student زیادہ widely نہیں پڑھ سکتے not motive student to read widely they prohibit his reading یا limit his reading ان کی reading limit ہو جاتی ہے کوئی بھی word اس meaning کا یہاں use کر سکتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اگزائمینیشن کہہ رہا ہے کہ ایسے ہونے چاہیے وہ اگزائمینیشن جو ہیں وہ ان کو انکریج نہیں کرتے ہم نے پیچھے یہی پڑھا ہمارا کھاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ان کی reading wide reading habit وہ ختم ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے وہ reading اپنی اچھی نہیں کر سکتے تو وہ کیا ہے اس کو آپ اس ہی کانٹیکس میں سکتے ایڈیشنل نالیج یا زیادہ نالیج اور زیادہ نالیج اس کو آپ جو انگلیش میں لکھیں کچھ بھی آپ اس بلینک میں فیل کر سکتے ہیں سکوپ آف سکوپ اسی میننگ کے آپ اور ورڈز بھی یوز کر سکتے ہیں فیلڈ آف سکوپ سکوپ آف سٹیڈی اس طرح کوئی بھی لفظ آپ اس سپیس میں لگا سکتے ہیں اب یہ ایکسرسائز ون کمپلیٹ ہوئی دیکھتے ہیں کمپلیٹ نہیں ہوئی آگے بھی ہے اس کو دیکھتے ہیں دے لور ڈیش سٹینڈر آف ٹیچنگ دے لور دا سٹینڈر آف ٹیچنگ ٹھیک ہے اب یہ جو کریمک سسٹم ہے یا پریسکرائب سٹینڈر پروائیڈ کیا جانے اگزیمینیشن میں اس نے کیا کیا ٹیچنگ کے سٹینڈر کو لو کر دیا دے لور دا سٹینڈر آف ٹیچنگ فر ڈیش ڈیپرائیو دس ٹیچر فر دیٹ فر ڈیپرائیو دی ٹیچر وہ انہوں نے آف ڈیش فریڈم آف سپیچ فریڈم آف کہلیں آف ٹھنکنگ فریڈم یہ زیادہ سوچنے کی زیادہ انہینس وائیڈ رینج پر ڈسکس کرنے کی وائیڈ رینج پر آپ کہلیں کہ کنسٹرٹ کرنے کی فریڈم کو ختم کر دیا گیا آف کہ دے لور دی ٹیچر فر دی ڈیپرائی دی ٹیچر آف دی آف دی ٹھنکنگ فریڈم آف دی آپ کہلیں کہ آف دی پر سوری ہاں دی ٹھنکنگ نہیں آئے گا سوری سوری کیونکہ اگر دی ٹھنکنگ آگیا پھر تو دو ورڈ ہوں گے دو ورڈ ہم نیوز کرنا ہے اس کی ٹیچر اگر یہاں ٹیچر ہوتا تو ہم دی فریڈم یوز کرتے دی ٹھنکنگ میں آپ کو بتا رہی تھے لیکن وہ نہیں آپ نے کرنا کیونکہ مجھے اوپر ورڈ یاد آگیا کہ ہم صرف ون سپیس میں بلینک میں ورڈ پوٹ کرنا تو ہم لگائیں فر دی ٹیچر سے اکثر اوقات جج کرتے آر آفن آفن کا مطلب اکثر اوقات دیکھیں آر یہاں یوز ہو ہے گرامیٹ گرامیٹ یوز ہو ہے اس لئے ہم لیکزیٹیکل یہاں پہ کلوز کریں گے اور ہم آفن پوٹ کریں گے ٹھیک ہے آفن جج بائی اگزمینیشن بائی ریزرلٹس سپیس انسٹیڈ آف ٹیچنگ دیر ڈیش وہ ریزرٹس سے جج کرتے ہیں انسٹیڈ آف ٹیچنگ آ اچھا یہاں کیونکہ سینٹینس کا ایک پارٹ ختم ہو رہا ہے کامہ لگا رہا ہے تو نیکس پارٹ ہم ہاں آنڈ یوز کر سکتے ہیں آفن جج بائی اگزمینیشن بائی روز دیا گئے تھے ان میں ٹھیک ہے یہاں یوز کریں آنڈ 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 فیلڈ آف ٹیکنگ اگزامینیشن کہ وہ اس طرح سے کیا کرتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو جج کرتے ہیں وہ ریزلٹ کے ذریعے انسٹیڈ آف ٹیچنگ دیئر سبجک دیاری ڈیوز ٹو سٹوڈنٹس کو جو اگزامینیشن دینے کی ٹیکنیک ہے آرٹ ہے جو اس کو پہ وہ جو ایک آپ کہہ لیں ہر با بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹیکٹک بھی یہاں پہ آپ یوز کہہ سکتے ہیں ٹیک ہے ٹیکٹک آف ٹیکنگ اگزامینیشن اس میں وہ ماسٹر کرواتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ان کی ٹھنکنگ کیپیلٹی یا ان کی ریڈنگ کیپیلٹی انہینس کریں اگزامینیشن وچ ڈیسپائز ڈیسپائز کا مطلب ہوتا ہے حقیق سمجھنا کس چیز کو حکارت تو وہ کہہ رہا ہے ٹیچر ان کو آرٹ آف ٹیکنگ اگزامینیشن میں ماسٹر کرتے ہیں وچ ڈیسپائز دے مین سٹوڈنٹس یہ سٹوڈنٹس یہاں پہ پلولر یوز ہو رہا ہے اس لگا ہوئے تو ہم یہاں پہ پلولر پلولر یہ پرونون یوز کریں گے بہت آف اگزامینیشن میں ان کو اچھا کرتے ہیں جس کو وہ حکارت سے ویسی دیکھتے ہیں آلریڈی کیونکہ وہ اس سے تو سیٹسفائر تو ہوتے نہیں ہیں اچھا دہ موسٹ سکسسفل سٹوڈنٹس اور ناٹ آلویز دہ ڈیش ایجوکیٹیڈ وہ کہتا ہے جو موسٹ سکسسفل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھے پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں ویل ایجوکیٹیڈ یہاں پہ آپ لگا لیں دہ موسٹ سکسسفل سٹوڈنٹس اور ناٹ آلویز دہ ویل ایجوکیٹیڈ ویل ایجوکیٹیڈ یا دہ کے بعد آپ تھرڈ ڈگری جو آیا ہم نے اوپر پڑھا گوڈ بیٹر بیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ناٹ دہ بیسٹ ایجوکیٹیڈ ویل ایجوکیٹیڈ بیسٹ ایجوکیٹیڈ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں تو وہ صرف ایک اچھے ٹرین کیے گئے ہوتے ہیں کس طرح کہ وہ ایک سٹس ایسے ٹرین ایک تناو اور دباؤ کے محول میں اچھا کام کر سکیں یعنی کہ وہ ایک اپنی پرسنل جو ان کی کیپیبیلٹی ہے تنکنگ کی یا جو گوڈ گفٹی ٹیزیں اس کو یوز نہیں کرتے وہ صرف جو کریمک سسٹم ہے یا جو ان کو پٹ کر دیا جاتا ہے تھرسٹ کر دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں اب یہ ٹرانسلیشن اس کے کلیر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو کونٹیکس سے باہدہ نہیں کونٹیکس میں رہتے ہوئے یہ میں نے آپ کو ایک ایک اگزیمپل کروا یہ تھوڑا سا ہے ڈیفیکلٹ اس طرح کہ آپ کو خود دماغ پر فوکس کرنا ہے کہ کون کون سا ویڈ اس میں یوز ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ایک زیادہ ویڈز بھی یوز ہو سکتے ہیں اب یہ اس کے انسرز بھی دیا گیا ہیں ان کو بھی آپ کر لیجئے گا ایک بار دیکھ لیجئے گا ان پر بھی سیکنڈ ایکسرسائز ہے وہ آپ خود کریں گے اچھے بچوں کی طرح ٹھیک ہے نا اور آگے دیکھتے ہیں ہم اس کی سیلیکٹیڈ ڈیٹینشن کلوز یہ تھرڈ ایکسرسائز یہ بھی ایکسرسائز یہ ہے مائی دیر چیلڈرن یہ بھی آپ خود کریں گے تھرڈ ایکسرسائز بھی نیکس پر آپ کے پاس کیا ہے یہ تھرڈ ایکسرسائز کا آپ کے پاس سلوشن ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے لیکن آپ نے سلوشن کے بغیر کرنی ہے خود آپ کے دماغ پہ زور تو ایسے پڑے گا ہے تھوڑا ٹائم ٹیکنگ لیکن اب کر لیں گے فور نمبر پہ بھی ایکسرسائز ہے ملٹیپل چوائز کلوز ملٹیپل چوائز کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک کی جگہ ملٹیپل کلوز بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ڈشکس کر لیجئے گا انفلیکشنل کلوز اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے جو لفظوں کی اینڈنگ ہے اس کو ڈلیٹ کیا گیا انفلیکشن اینڈنگ صرف پلورر اینڈنگ جیسے کہ کسی لفظ کوئی پلورر جوز ہونا ہے تو اس کو سنگلر جوز کیا گیا ہے پاسٹ فارم آف ریگولر ورپ یعنی کہ اس کو اگر سیکنڈ فارم جوز ہونا ہے تو فرسٹ فارم جوز کی گئی ہے یا اگر کسی ورڈ کے اینڈ میں آئین جوز ہونا ہے تو اس کو ڈلیٹ کیا گیا ہے تو آپ نے وہ پوٹ کرنا ہے یہ سب سے آسان ہے انفلیکشن کلوز یہ میں آپ کو نہیں کرواؤں گی ایکسرسائز آپ خود ہی کریں گے اس کی ٹھیک ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ انفلیکشنال کلوز ہوتا کیا ہے کلوز ویڈ فریزز ڈس ٹائپ ریکوائز فریزز انسٹیڈ اف سنگلر ورڈ تو فلن در بلینک اب دیکھیں یہ اوپر ہم ایک سنگلر ورڈ ابھی تک پوٹ کرنا ہے تو یہاں پہ فریز جوز ہوگا یعنی کہ بائے دعوے اب دیکھیں بائے دعوے تین ورڈ ہیں اس سون ایس یہ بھی تین ورڈ ہیں اس طرح ایک فریز زیادہ لفظوں پر مجھ سے مل ان کلوز میں ان بلینکس میں یوز ہوگا یہ ایک سنگلر ویڈ فریزز اور یہ آپ کے لینگویج سکل کو اچھا کرنے کے لیے آپ اس کو کریں گے تو اس کو بھی آپ خود سے کریں گے ایک سنگلر سکس کو ایک سنگلر سیمے دیکھتے ہیں آج کلوز wouldout blanks this is an advanced level exercise here a word is omitted from which line sentence without a blank marked on the page یہ ورڈ ایک امیت کیا گیا ہے جس سے جو ورڈ miss کیا گیا ہے جو امیت کیا گیا ہے ڈیلیٹ کیا گیا ہے اس سے کیا ہے ڈیلیٹ کیا گیا ہے ڈیلیٹ کیا گیا ہے ڈیلیٹ کیا گیا ہے ڈیلیٹ کیا گیا ہے پیج پہ ڈیلیٹ کیا گیا ہے یعنی کہ بتا دیا گیا کہ یہاں سے ورڈ سکپ کیا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے وہ جگہ دھونڈنی ہے جہاں سے ورڈ امیٹ کیا گیا ہے یعنی کہ یہ پوری لائن ہے نا دیکھیں یہ ایک لائن کے ہم اگزمپل لیتے ہیں وہ کہتا ہے اس لائن میں پتہ نہیں ہے کہاں سے ورڈ سکپ کیا گیا ہے پہلے تو آپ نے دیکھنا کہ جہاں سے ورڈ سکپ کیا گیا ہے وہ دیکھیں گے اور پھر ورڈ کو پٹ پی کریں گے یہ سب سے مشکل ایکسرسائز ہے اتنا ایڈوانس لیول پہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا ایڈوانس لیول پہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا لیکن آپ اس کو کر لیں گے تو آپ کے لئے اچھا ہے کہ آپ کی لینگویس سکل بہتر ہو جائے گی یہ لاسٹ والی دو تین ایکسسائز ہے یہ زیادہ ایڈوانس ہے آپ کے لیول سے میں انسس نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے جو زیادہ بریلینٹ بچے ہیں وہ تو کر لیں لیکن ایوری سٹوڈنٹ کے لئے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا خیر ان کو آپ زیادہ فوکس نہ کریں جو لاسٹ دو تین ایکسسائز ہیں آپ سٹارٹ میں اس کا مین ٹیکنیک سمجھیں اور اس کو کر لیں ٹھیک ہے اچھا خیر یہاں پہ پہلے تو آپ نے جگہ دیکھنی ہے جہاں سے ورڈ کی امیت ہے اور پھر اس ورڈ کو آپ نے پوٹ کرنا ہے and then write the word that has been omitted in the right hand margin right hand margin یہ جو margin دیا گیا یہاں پہ آپ نے ورڈ پوٹ کر and the words to have been done for you there are 10 injections to be made کہہ رہا پہلے دو ہوئے میں ہیں solved ہیں تو باقی جو ہیں وہ آپ نے کرنا ہے یہ پہلے دو کو بھی آپ ڈسکس کر لیں اور باقیوں کو بھی یہ اتنا important نہیں ہے important بالکل بھی نہیں ہے آپ اس پہ زیادہ فوکس نہ کریں لیکن آپ اس کو ایک بار کر لیں گے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے یہ 7 exercise کو بھی ایک بار آپ کر لیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ